دے اس ویڈیو میں میں ہے آپ دیگا میں اسن速 مارکٹ میں بھی تریڈنگ کیا ہے میں ادمی لیلے یہ دے دیں گے اور اس چینل کے عقیر ہمیں دوسرا لنکو دنے گا کیا ہو ایسیسا ویڈیو میں ریشت کیا ہے اس ٹاکمی اس کیا ہے اس ٹاکمارکٹ اس بیٹو کا ڈسکریپن میں دے دیں گے آپ ڈسکریپن میں لینک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتا ہے میں ابھی شروع کرتا ہوں اسٹرک مرکٹ کیا ہے لیکن اور ایک بات بہتنا میں بل گیا آپ پرچارہ کو سبگیب کر کے راکھ دیجے گا کیونکہ آپ کو کمپیٹر ریپیارing موبائل ریپیارمگ انگلیس گرامار یوز کر کے کیسا انگلیس سینٹس بنایا جاتا ہے پی پوزیشن کنجاکشن اوکزیلی بارب بارب سینٹنس ہاپس ٹائب آف سینٹنس میں ڈیٹس ہارڈ نالیج اس ویڈیو کے مجدم سے میں شیار کرتا رہتا ہوں تو آپ مرے ساتھ جڑے رہے گا تو آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اور میں بھی ہمیشہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے میں جڑے رہتا ہوں تاکہ ہمیشہ مرے کو کچھ نہ کچھ سکھنے کو اچھا ملتا رہتا ہے اوکے میں ابھی شروع کرتا ہوں ٹریڈنگ کیا ہے اسٹک مارکٹ میں ٹریڈنگ بہت سب دو اسٹک مارکٹ میں کافی لوکوپیوں اور بہت زیادہ اپوجگ میں لائے جاتا ہے اس سب دو کا ہندی میں عرطوں بیپار ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بستو یا پھر کسی سیوا کو اس ادشوں کے ساتھ خریدتے ہیں کہ اس بستو اور سیوا کو کچھ سمجھ تک رکھنے کے بعد اسے بیچ کر ہم اس سے لاب کمائیں گے تو اس کارجوں کو ٹریڈنگ کہا جا سکتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جب کوئی ایکویٹی اسٹک مارکٹ میں کوئی اسٹک خریدتا ہے تو اس بیکتی کا مہکہ ادشیہ ہوتا ہے کی اس اسٹک کے باب اوپر جانے کے بعد وہ اسٹک کو بیچ کر لاب کما سکتے کما سکے یہ جو ایکویٹی اور اسٹک مارکٹ دونوں ایک ہی سب دو ہے یہ ایمپورنٹ بات ہے یاد رہنا اس لاب کمانے کے لیے خریدے اور بیچے جانے والے اسٹک کی پوری پرکیا کو ٹریڈنگ کہتے ہیں ٹریڈنگ کتنا پرکار کی ہوتی ہے ویسے تو ٹریڈنگ کے کوئی پرکار ہو سکتے ہیں پر محکہ روپ سے تین طرح کے ٹریڈنگ ہی لوگوں درہ کافی پسند کیے جاتے ہیں اور اپوجب کیے جاتے ہیں انٹرڈے ٹریڈنگ ایسے ٹریڈرز جو کی ایک دن کے اندر ہی پوری کر لیے جائے وہ انٹرڈے ٹریڈنگ کہلاتی ہے انٹرڈے ٹریڈنگ میں اسٹک کو اسی دن خرید کر اسی دن بیچنے کا کارجک کیا جاتا ہے اسکل پر ٹریڈنگ ایسے ٹریڈ جو کی خریدنے کے کچھ منٹوں کے اندر ہی بیچ دیے جائے انہیں اسکل پر ٹریڈنگ وہاں جاتا ہے اس میں اکثر فائب سے دوست منٹ کے اندر شعار خرید کر بیچ دیے جاتے ہیں اس قل پر ٹریڈنگ ہے اس طرح کے شعار میں منافع عدیق ہوتا ہے پر اس میں منافع تبھی زیادہ ہو سکتا ہے جب اس میں نویش کی گتی رقم زیادہ ہو اس میں نقصان ہونے کی بھی زیادہ موقع ہوتے ہیں کیونکہ لگائی گئی رقم بھی زیادہ ہوتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ اس میں ٹریڈنگ کی پرکیا کچھ دن ہفتوں یا مہینوں میں پورے کر لی جاتی ہے اس ٹرک خریدنے کے بعد نیبیش کچھ سامائے جیسے ہفتے یا مہینے تک اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے بعد اس ٹرک کا باؤ بڑھنے کے بعد انتجار کرتے ہیں اور جب صحیح باؤ مل جاتا ہے تو اسے بیچ دیتے ہیں اس ٹرک مارکٹ کو لوگوں درہ ایک ہترناک خیل مانا جاتا ہے جس میں آدمی صرف ڈوبڑتا ہی ہے پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ دارانہ پوری طرح سے غلط ہے اگر صحیح طریقے اور سامائے کے ساتھ اس ٹرک مارکٹ میں نیبیش کیا جائے تو بیکٹی اس چیز میں کافی منافع بھی کر سکتا ہے پر اس میں کدنے سے پہلے بیکٹی کو اس کے بارے میں عوضیق سے عوضیق جانکاری لے لینا بہت ہی زیادہ عوشق ہے یا ضروری ہے عوضوری جانکاری ہمیشہ سے ہی خطرناک رہی ہے مگر اس کا مطلب اوہ کتوئی نہیں ہے کہ اس ٹرک مارکٹ میں نیبیش نہیں کرنا چاہیے یا پھر نیبیش کرنے کے لیے کوئی الگ طرح کی پرتیبہ یا جگوتہ ہونی چاہیے کوئی بھی کوشش کر کے چار باجار کی جانکاری لے کر اس میں نیبیش کر کے اپنے اونوبوب کے ساتھ اس ٹھک مارکٹ میں نیبیش کے کتروں میں مہارتی بان سکتا ہے سوری میرا ایک خون آگیا سوری میرا ایک خون آگیا تھا اس لیے میں خیاج رسپ کر کے بات بھی کٹ چکا ہوا کہ میں میرا آپ سبھی پارٹکوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس جانکاری کو اپنے آس پڑوس رشتہ داروں اپنے مطروں میں شار کرے جس سے کی ہمارے بچ جاگروکوتہ ہوگی اور اس سے سب کو بہت لاب ہوگا مجھے آپ لوگوں کی سہجوک کی اوشکتہ ہے جس سے میں اور بھی نئی جانکاری آپ لوگوں تک پوچھا پوچھا چکو ہم آشا کرتے ہیں آپ ہماری یہ پوست اس ٹھک مارکٹ کیا ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ آپ کا اس ٹھک مارکٹ کیا ہے اس سے جڑے کوئی سوال ہے تو کلپایا کمنٹ کر کے میرے اس ویڈیو کا ڈیسکیٹ فرمے میں آپ کمنٹ کر کے بتائیے میں دوسرا ویڈیو آپ کو ضرور آپ کا کمنٹ کا اوپر میں بنا کے ڈالیں گے اور میرے ساتھ جڑے رہیے میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپور رہا ہوئے گا بائی بائی میرے دیار اول فرینڈز تینکیو سو مچ بیسٹ اپ لکس ٹوئیر اول فیملی میمبرز موسیقی موسیقی موسیقی